اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیا حال امیر کرتے ہو کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یعنی کی جو افتار کی ویڈیو ہے وہ صرف اور صرف میں نے اپنے بائی کے لیے بنائی تھی بائی کی بڑے بھی تھی اور لوگ ٹون میں رہ کے بھی ہم نے اس کو سیلی میریٹ کرنا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چانل کو سبب رائب نہیں کیا تو پہلے سبکرائب کرلے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرلے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے میری سسٹر نے سب سے پہلے بنائی چنانچہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم نے دو گھری میٹچے لے لینی ہے جس کو چوب کر لینا ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ون گو بھی لینی ہے ون تھرڈ کپ کے قریب اس کو بھی آپ نے چوب کر لینا ہے اور اس کے بعد انین لے لینا ہے دو میڈیم سائز کے اندرے لینا ہے اس کو بھی آپ نے چوب کر لینا ہے اور ایک آپ نے لینا ہے کیرہ اور اس کو بھی آپ نے چوب کر لینا ہے زیادہ بریک نہیں کرنا کہ جب آپ موں میں ڈالو آپ کو ہر چیز کا فلیور آئے تو میڈیم سائز کے ہم نے سیپ لے لینا ہے ان کو بھی چوب کر لینا ہے اس کے بعد میں اپنے ٹیس کے مطابق آپ نے نمک لینا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب آپ نے ریڈ چیلی پاورڈر لے لینا ہے اور ہارپ ٹی سپون آپ نے بلیک پپر لے لینا ہے چارٹ مسالہ آپ نے ایک کھانے کا چمچ لینا ہے یعنی کہ ون ٹیبل سپون اور ہارپ ٹی سپون آپ نے سابوز زیادہ لینا ہے تین میڈیم سائز کے ٹیٹر لے لینا ہے اور ان کو اوبال کے ان کی کٹنگ کر لینا ہے چنہ چارٹ کو اور زیادہ مزید مزے کا بنانے کے لیے آپ نے ہارپ ٹیٹر کو میش کر لینا ہے اور ہارپ ٹیٹر کو ویسے ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون کپ سے تھوڑے سے زیادہ اپنے چنہیں ون کپ سے تھوڑے سے زیادہ یہ چنہیں ہیں وائٹ چنہیں ہیں ان کو اوبال لینا ہے اور ان کو اس پٹیٹر کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم ون بائی ون چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر بن گوپی ایڈ کر دی ہے بن گوپی کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انین جو ہم نے چوک کر لیے ہوئے تھے جو ون کپ کے قریب ہے انین کے بعد ہم اس کے اندر خیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دو ایپل ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر گرین چیلی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تمام مسائلیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کے اندر سب کے سب ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر پودینی کی چھٹنی ایڈ کر دی رہی ہے اور ون کپ کے قریب ایبلی کی چھٹنی اس کے اندر ایڈ کر دی رہی ہے ایبلی کی چھٹنی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر اس کا لنک پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیا اس کو اچھے سے ملز کر دینا ہے اور تھری ٹیبل سپون کی قریب اس کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور چار مسائلہ لگا کے یہ ہے جس کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چار چنہ چار کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور یہ ہے اس کی فائنل لک اور اس کے بعد میں نے بنایا ہے گھر میں شربت شربت کے لیے میں نے ون کپ کے قریب شیگر لی ہے شیگر لینے کے بعد دو کپ کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ پانی کی اندر جو ہم نے شیگر ڈالی ہے وہ حل ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی بھی شربت لے سکتے ہیں میں صندر کا شربت لے رہی مجھے جامی شیری اور صندر کا شربت ہی اچھا لگتا ہے میں آٹھ لاکھ بنا رہی ہوں آپ اپنے نرکے فراد کے حساب سے کمزیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور صندر کا شربت ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک باول کے اندر نکال دیا جہ جہ کے اندر جس کے اندر بھی آپ چاہے نکالنے کے بعد میں نے اس باول کے اندر شربت ایڈ کر دیا اور اس کے اندر میں نے سادہ پانی دبات میں اس کے اندر ایڈ کر دیا اور تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑی سی میں میں نے آئیس ڈال دی یعنی کی برف ڈال دی اور اس کو میں نے فریزر پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اس کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے لئے کیا کیسا لے کے آئے ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا ہم صرف دلی والوں کا کیک ہی کھاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں کھاتے کیونکہ اور اچھے لگتے ہی نہیں ہیں یہ میں دلی والوں سے ہی لے کے آئی ہوں اور میں کیک لے کے آئی ہوں فریش پائنیپل کیک مجھے فریش پائنیپل کیک بہت زیادہ اپسنت ہے اور میں وہ ہی لے کے آئی ہوں کیونکہ رمضان ہے تو اس وجہ سے میں چھوٹا ہی لے کے آئی ہوں اور ویسے بھی یہ ہماری فیملی کے لئے اتنا ہی بہت ہے اور اس کے میں نے سیٹ سے جو پیپر سا لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار لیا ہے اس کے بعد میں نے چپس کے لئے یہ پیس تیار کر لیا ہے اور فنگر چپس کے لئے میں نے ٹیٹوز کو فنگر چپس کی شیئے میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو بیسن لگا کے میں نے اس کو ون بائی ون فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد میں نے تمام چیزوں کو کمرے میں رکھ دیا اور ہم سب نے ملکیں افتاری کی یہ تھی ہماری افتار پارٹی اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے اور یہ جو آپ ڈیری ملک دیکھ رہے تھے کم ٹائم ہونے کی وجہ سے کیونکہ میں بیمار بھی بہت زیادہ ہوگی تھی تو میں اپنے بھائی کے لئے کوئی گفت نہیں لے ایسا کہ اس لئے میں نے اس کے لئے ڈیری ملک لی اور انشاءاللہ اگر اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ موسیقی